دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زرہ ہٹ کے سنے ہاں دوستو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ میں ملنے والی گرین چٹنی جو کی آپ سٹارٹر بنا رہے ہیں تو ایزا ڈپ کے کام آتی ہے یہ یا پھر سینڈویچ اور چارٹ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو رنگ ہوگا وہ بہت ہی اچھا سا گرین آئے گا بلکل گرین نہیں آئے گا لائٹس گرین سا بہت ہی دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو دیکھتے ہیں دوستو اسے کیسے بناتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے یہاں پر ہم نے ایک جار لیا ہوا ہے جار میں ہم نے تھوڑے سی منٹ لیفز ڈالیں گے منٹ لیفز کا میں نے یہاں پہ سٹم ہٹا دیا ہے کیول لیفز ہی لی ہوئی ہے تو آپ بھی سٹم ہٹا دیجئے گا کیول لیفز لیجئے گا اور جتنے ایماؤنٹ میں ہم منٹ لیفز لیں گے اتنے ہی ایماؤنٹ میں ہم کوریانڈر لیفز بھی لیں گے اس کا سٹم سہیت اس کو لینا ہے سٹم نہیں ہٹائیں گے اور یہ ڈنٹھل سہیت ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر جو روشٹڈ چنا ہوتے ہیں بھونے ہوئے چنا ایٹ کریں گے قریب ایک چمچ یہاں پر بھونہ ہوا چنا ایٹ کیا ہے اور اب یہاں پر چار لیسون کی کلیاں ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی ہم یہاں پر ہری مرچ ڈالیں گے میں نے دو ہری مرچ ڈالی ہوئی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا جنجر ایٹ کریں گے جنجر میں نے چاپ کر لیا تھا تھوڑا سا اور اس کے بعد میں ہم نے ایک چمچ یہاں پر پینٹ قریب آدھا چمچ ہم نے یہاں پر مومفلی ایٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کریں گے ایک چمچ قریب میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ یوز کیا ہوا ہے تھوڑا سا میں نے بھونا ہوا جیرہ یوز کیا ہوا ہے تھوڑا سا ہے آدھا چمچ قریب اب ہم یہاں پر تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر ایٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اسکپ کر دیجئے گا اور تھوڑا سا ہم یہاں پر نمک ایٹ کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کے انصار میں اب تھوڑا سا بلیک سالٹ ایٹ کریں گے اسے ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے اور کھٹا پن دینے کے لئے ہم نے یہاں پر نیبو کا رس یوز کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ دہی سفیسینٹ کھٹا کر دیتا ہے یہاں پر میں نے دہی لیا ہوا ہے جس سے پانی میں نے ہٹا دیا ہے تو جب بھی آپ دہی کا یوز کریں تو ایک بات یاد رکھیں دہی کو چھنی سے چھان لیں پندرہ سے بیس مٹ پہلے چھان کے رکھ لیں تاکہ جو ایکسس وارٹر ہے وہ نکل جائے گا اور ٹھیک پورسن آپ کو مل جائے گا دہی کا اب اس کو ہم ایک گرائنڈر میں اچھے سے پیس لیتے ہیں پیسنے کے بعد میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی کنسسٹنسی کتنی ٹھیک ہے اور بلکل ریسٹورنٹ میں جیسے بنتی ہے ویسے ہی بن کے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو مجھے چمچ کی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے اس کے بعد یہ نکل رہا ہے اس کی کنسسٹنسی کتنی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ ریسٹورنٹ میں بننے والی چٹنی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ نہیں آتا ہے ایک بار ایسے ہی پروسیزر میں ٹرائی کیسے گا آپ کو بلکل ہی وہی سوادھ آئے گا جو آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میں نے یہاں پر دکھایا ہوا ہے کہ میں نے کیسے باربیکیو کے ساتھ میں اس کو سرف کیا ہوا ہے کیسے ڈیلا کے ساتھ میں سرف کیا ہوا ہے آپ بھی ایسے سٹارٹر کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو میں نے یہاں پر باربیکیو اور کیسے ڈیلا کے ساتھ میں اس کو سرف کر کے بتایا ہوا ہے